بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بچے آج ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیے تھے فرمالڈی ہائیڈ اور ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کی پریپریشن اس میں سے ہم لوگوں نے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کی پریپریشن کا ایک میتھڈ ڈسکس کیا تھا آج دوسرا میتھڈ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کی پریپریشن کا ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ لوگ اس طرح سے کرو آپ لوگوں نے لینا ہے کیلشیم سالٹہ فارمی کیسڈ ٹھیک ہے یعنی کیلشیم فارمیٹ فارمی کیسڈ کا فارمولہ ہے ایچ سی ڈبل بان او اور او ایچ ٹھیک ہے آپ اس کا کیلشیم سالٹ بناوگے ٹھیک ہے تو کیلشیم کی ویلنسی چونکہ دو ہے تو اس کے ساتھ جو فارمیٹ آئین لگیں گے وہ بھی دو تو یہ بچے کیلشیم سالٹ ہے فارمی کیسڈ کا ٹھیک ہے اور یہ ہے کیلشیم سالٹ کس کا ایسی ٹی کیسڈ کا ایسی ٹی کیسڈ کا فارمولہ سی ایچ 3 سی ڈبل او ایچ تو ایچ کو ہٹا کے آپ نے کیلشیم لگا دیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا کیلشیم سالٹ آف ایسٹی کیسڈ تو کیلشیم سالٹ میں نے بولا کیلشیم کی ویلنسی پلاس ٹو تو اس کے ساتھ جو ایسی ٹی ٹی آئیں گے وہ بھی کتنے آئیں گے ٹو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہیٹ کیا جب آپ اس کو ہیٹ کرو گے تو آپ کے پاس جو بنے گا وہ بنے گا ایسی ٹی لی ہائیڈ اور وہ کس طرح سے بنے گا یہ آپ کے پاس ہے یہاں سے ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا سی ایش 3 سی ڈبل بانڈ او ایچ ٹھیک ہے یعنی ایسی ٹی لی ہائیڈ ٹھیک ادھر سے یہ والا جو ہے سی ایش 3 اس طرح سے یہ والا ایسی ٹی لی ہائیڈ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا سی اے سی او ٹری مٹ ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے یہ سی ایش 3 سی ڈبل بانڈ او ایچ یہ بھی ایسی ٹی لی ہائیڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ اس طرح سے یہ والا ٹھیک ہے سی ایش 3 سی ڈبل بانڈ او ایچ اور باقی جو ہے یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے سی اے سی او ٹری یعنی یہ والا یہ کس میں کنورٹ ہو گیا سی اے سی او ٹری میں اور یہ بھی کیا بن گیا آپ کے پاس سی اے سی او ٹری یعنی آپ کے پاس دو مالیکیول جو ہیں وہ ایسی ٹی لی ہائیڈ کے بن جاتے ہیں اور دو مالیکیول جو ہیں وہ کس کے بن جاتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈسٹیلیشن آف کیلشیم سالٹ آف فارمی کیسڈ اور کیلشیم سالٹ آف ایس ٹی کیسڈ ٹھیک ہے اس سے ہم لوگوں ہم نے کی ایسی ٹی لی ہائیڈ کی پرپیریشن اب اچھے یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں سے ایک تو ایسی ٹی لی ہائیڈ بن گیا نا ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ فارمیلڈی ہائیڈ بھی پرپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے یعنی یہ والا یہ والا فارمیلڈی ہائیڈ اس طرح سے بھی پرپیئر کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے ذریعے ایسی ٹون بھی پرپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے سی ایش تری سی ڈبل بانڈ او سی ایش تری تو اگر آپ لوگوں کو ابجیکٹیو میں آئے کہ کیلشم سالٹ آف فارمک ایسرڈ اور کیلشم سالٹ آف ایسٹی کیسرڈ کمبائنس ٹوگیدر اور فارم تو بیٹے آپ کے پاس ایک تو ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میں آپشن میں فارمیلڈی ہائیڈ اور ایسی ٹون بھی دے دیتی ہوں تو آپ نے تینوں جو ہے وہ اس سے پرپیئر آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کی پرپریشن اب ہے جی اس کی انڈسٹریل پرپریشن انڈسٹریل پرپریشن جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایٹ کین بی پرپیئرڈ انڈسٹریلی بائی ائر آکسیڈیشن آف ایتھائیلین یعنی آپ ایتھین کو لے لو ایتھین کاربن کاربن ڈبل بان بائی یوزنگ پلاڈینم کلورائیڈ کیٹالسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیٹالسٹ استعمال ہوگا اور کیوپری کلورائیڈ پروموٹر پروموٹر بچے ہوتے ہیں جو کیٹالسٹ کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے گروپس یا ایسے سپیشی جو کیٹالسٹ کی ایکٹیویٹی کو پروموڈ کریں ٹھیک ہے نیکسٹ جو رییکشن ہے ہمارے پاس یہ آپ کے پاس ہے ایتھائیلین کی جو ایر آکسیڈیشن ہم لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو ایتھائیلین ہم لوگوں نے اس کی آکسیڈیشن کی اندی پریزنس آف کیٹالسٹ اینڈ پروموٹر ٹھیک ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایسیٹیل ڈی ہائیڈ میں تو یہ اس کی انڈسٹریل پرپریشن ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہے جی پرپریشن آف ایسیٹون تو بچے پرپریشن آف ایسیٹون میں آپ اس طرح سے کرو کیلشیم سالٹ آف ایسٹی کیسٹ لے لو کیلشیم سالٹ آف ایسٹی کیسٹ لے لوگے تو آپ اس کی ڈرائی ڈسٹیلیشن کرو اس کو ہیٹ کرو تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سی ایش تری سی ڈیبل بانڈ او اور سی ایش تری ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایسیٹون اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس کس میں کنورٹ ہو جائے گا سی اے سی او تھری میں ٹھیک ہے تو یہ ہے پریپریشن آف ایسیٹون اب بچے ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے یہ تھی پریپریشن آف ایسیٹیلڈی ہائیڈ اور پریپریشن آف فارمیلڈی ہائیڈ اور لاسٹ ہم نے پڑا پریپریشن آف ایسیٹون اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں ری ایکٹیویٹی اف کاربونائل گروپ بچے کاربونائل گروپ ہوتا کیا ہے کاربونائل گروپ ہم لوگ کہتے ہیں سی ڈبل بانڈ او جس بھی گروپ میں جس بھی فنکشنل گروپ میں سی ڈبل بانڈ او گروپ ہوگا ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے کاربونائل اب کاربونائل گروپ ہے کیا کاربن اور آکسیجن ان میں ڈبل بانڈ پریزنٹ ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاربونائل اب آپ اس کو دیکھو کاربونائل کو تو کاربونائل گروپ میں آکسیجن کے اوپر ہوتا ہے پارشل نیگٹیو چارج کاربن کے اوپر ہوتا ہے پارشل پازیٹیو چارج ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پولر ہے اور دوسرا یہ والا جو بانڈ ہے یہ ہے اس کا سگما بانڈ اور یہ والا جو بانڈ ہے یہ اس کا کونسا ہے پائی بانڈ ٹھیک ہے اب چونکہ اس میں پائی بانڈ پریزنٹ ہے اس کا مطلب ہے جب کوئی ری ایجنٹ اس میں ایڈ ہوگا تو یہ والا جو بانڈ ہے پائی بانڈ یہ بریک ہو جائے گا اور یہ دے گا ایڈیشن ری ایکشن ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھیں کاربن جو ہے کاربن کے اوپر ہے پازیٹیو چارج اس کا مطلب ہے کہ کاربن کیا ہے الیکو فیلک چونکہ اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے اور آکسیجن جو ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے نیوکلیو فیلک ٹھیک ہے اب ہم لوگ بک کا پیج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا کاربنائل گروپ has a sigma band یعنی ایک اس میں sigma band ہے اور ایک کونسا ہے پائی band اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر نیشن ری ایکشنز دے سکتا ہے ٹھیک ہے موسٹ ری ایجنٹ ری ایکٹ وید کاربنائل گروپ بائی ایڈنگ انٹویٹو یعنی بہت ساری ری ایجنٹ اس کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے اور ری ایکٹ کس طرح سے کریں گے اس میں ایڈ ہو جائیں گے ایز اوکسیجن is more elektronegative اوکسیجن جو ہے وہ زیادہ elektronegative ہے ایٹ ٹینٹو اٹریکٹ دہ پائی الیکٹران ٹو اٹسیلف تو یہ پائی الیکٹران کو اپنی طرف کھینچے گا جب یہ اپنی طرف کھینچے گا اس کے اوپر چارج کونسا آ جائے گا نیگیٹیو اور کاربن کے اوپر چارج کونسا آ جائے گا پوزیٹیو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ کیا بن جائے گا پولر گروپ اوکسیجن کو ہم لوگ بولتے ہیں نیوکلیو فیلک کیونکہ اس کے اوپر کونسا چارج ہے نیگیٹیو اور کاربن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے الیکٹرو فیلک کیونکہ اس کے اوپر چارج کونسا ہے پوزیٹیو چارج ٹھیک ہے یہ ہے تھوڑا سا اس کی کاربنائل گروپ جو ہے اس کی پولیریٹی یا وہ کس طرح کے رییکشن دیتا ہے تو پولیریٹی میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ ہائیلی پولر مالیکیول ہے اور رییکشن میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ رییجنٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے سٹڈی کرنے ہیں کہ اس میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن جو ہے وہ الڈی ہائیڈور کی ٹونس کس طرح سے دیتا ہے ٹھیک ہے نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن افیل ڈی ہائیڈور کی ٹونس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا پہلے کاربنائل گروپ میں کہ یہ انسیمیٹریکل ہے انسیمیٹریکل کا مطلب ہے کہ اس میں الیکٹرانک ڈسٹریبیشن جو ہے وہ ایکول نہیں ہے ایک جو ہے یعنی آکسیجن وہ ہائیلی نیکیٹیو یعنی پارشل نیکیٹیو اور کاربن جو ہے وہ پارشل پوزیٹیو ٹھیک ہے اب ہوگا کیا نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن میں یہ آپ کے پاس ہے ایک نیوکلیو فیلک ری ایجنٹ کہہ لیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ سب سے پہلے نیوکلیو فائل جو ہے یہ اٹیک کرے گا کاربنائل کاربن کے اوپر کاربنائل کاربن کے اوپر جب یہ اٹیک کرے گا تو کاربن کی ولنسی چار کی بجائے کیا ہو جائے گی پانچ جب کاربن کی ویلنسی پانچ ہونے لگے گی تو یہ والا جو بانڈ ہے یہ ٹوٹے گا اور الیکٹران کہاں شفٹ ہو جائیں گے آکسیجن کے اوپر آکسیجن کے اوپر نیگیٹیو چارج نیوکلیو فائل جو ہے وہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا جب آکسیجن کے اوپر نیگیٹیو چارج ہو گا تو ہائیڈروجن جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ والا ایک پروڈکٹ بن جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ایس ای ریزلٹ آف آنسیمیٹریکل الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن چونکہ الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کاربنائل گروپ میں آنسیمیٹریکل ہے the nucleophilic reagent can start the initial attack on the carbon nucleophilic reagent جو ہے وہ nucleophile کس کے اوپر اٹیک کرے گا کاربن کے اوپر ٹھیک ہے it appears that whether the initial attack is to be by nucleophilic reagent چاہے nucleophile پہلے اٹیک کرے یا electrophile پہلے اٹیک کرے ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے conditions کے اوپر ٹھیک ہے particular conditions کے اوپر جیسے ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ کاربنائل گروپ ہے کاربنائل گروپ میں کاربن کے اوپر nucleophile بھی پہلے اٹیک کر سکتا ہے یا یہاں پہ oxygen کے اوپر electrophile بھی پہلے اٹیک کر سکتا ہے کونسا والا reagent پہلے اٹیک کرے گا یہ depend کرتا ہے conditions کے اوپر ٹھیک ہے under which the reaction is carried out most of the reaction of the carbonyl group will be considered as یعنی زیادہ تر جو reactions ہیں carbonyl group کے وہ کیا ہیں nucleophilic addition reaction کیونکہ nucleophilic reagent جو ہے وہ اس میں add ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا in these reaction of aldehyde and ketone the negative part of the reagent combine with electrophilic carbon یہ آپ کے پاس nucleophilic reagent ہے اور یہ اس کا negative part ہے اور یہ اس کا کیا ہے positive part یعنی hydrogen جو ہے وہ electrophile ہے یہ جو ہے وہ کیا ہے nucleophile تو یہ کیا کرے گا کہ attack کرے گا carbonyl carbon یعنی کہ positive charge اس کے اوپر ٹھیک ہے اور جو positive part ہے جو کہ عمومن hydrogen ہوتا ہے وہ کہاں چلا جائے گا oxygen کے ساتھ کیونکہ oxygen کے اوپر کون سا charge ہوگا negative ٹھیک ہے کہتا ہے in these reaction of aldehyde and ketone the negative part of the reagent combine with electrophilic carbon of the carbonyl group whereas the positive part which is usually hydrogen it goes to the oxygen اب next اس نے بولا کہ جو nucleophilic addition reaction ہے نا carbonyl group کے وہ یا تو catalyst اس میں ہم acid استعمال کر سکتے ہیں یا ہم لوگ اس میں کیا استعمال کر سکتے ہیں base یعنی یا base catalyzed ہوتے ہیں یا acid catalyzed ہو سکتے ہیں acid catalyzed استعمال کر لو یا base catalyzed استعمال کر لو جو آپ کے پاس adduct بنے گا یا جو product بنے گا وہ same ہوگا اب next line کو آپ ذرا کا اور سے دیکھیں انہوں نے کہا base catalyzed increase کرتا ہے nucleophilic character of the reagent ٹھیک ہے base catalyzed یہ nucleophilic reagent ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ base catalyzed استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو base catalyzed کیا کرے گا nucleophilic reagent کے nucleophilic character کو بڑھا دے گا اور اگر ہم لوگ یہاں پہ acid استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو acid جو ہے acid کیا کرے گا اس کاربونائل کاربن کا positive character بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے positive character بڑھے گا تو یہ strong electrophile ہو جائے گا کیونکہ اس کا positive character بڑھے گیا تو nucleophile کا attack جو ہے وہ easy ہو جائے گا دوبارہ سنیں میں نے بولا کہ اب دونوں طرح سے یہ جو nucleophilic addition reaction ہے اس میں ہم لوگ base as a catalyst بھی استعمال کر سکتے ہیں اور acid بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے base کیا کرے گا اس nucleophilic reagent کے nucleophilic character کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے nucleophilic reagent کے nucleophilic character کو بڑھا دے گا اور acid کیا کرے گا کہ کاربونائل کاربون کے positive character کو بڑھا دے گا اور attack of nucleophile جو ہے وہ easy ہو جائے گا یعنی کیا لکھے انہوں نے کہ base catalyst increase the nucleophilic character of the reagent while acid catalyst promotes the nucleophilic attack by increasing the positive character ٹھیک ہے یعنی electrophilic character of the کاربونائل کاربون یہ میں نے تھوڑا سا اس کو explain کر دیا acid اور base catalyst ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھو کہ addition is catalyzed by acid are base adduct is always same ٹھیک ہے اب base جو ہے وہ کس طرح سے nucleophilic character کو بڑھاتا ہے یہ آپ کے پاس ہے base انہوں لکھا کہ base are negatively charged species and they increases the nucleophilic character of the oxygen ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس تھا nucleophilic reagent تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تھا base ٹھیک ہے base کیا کرتا ہے اس میں سے hydrogen کو اس طرح سے اس کے ساتھ مل کے water بنا دیتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک strong nucleophil جو وہ produce ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ٹھیک ہو گیا یا آپ اس طرح سے کہہ لو کہ یہ base ہے base کیا کرے گا carbon کی اوپر اٹیک کرے گا اور oxygen کا nucleophilic character جو ہے وہ بھڑ گیا ٹھیک ہو گیا دوسری بات acid catalyst acid catalyst کیا کرے گا کہ oxygen جو ہے اس کے ساتھ آ جائے گا جب یہ oxygen کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک oxygen کے ساتھ attach ہو گیا یہ بات ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور oxygen کے اوپر جو ہے یہ سوری carbon کے اوپر جو ہے یہ positive charge بھڑ جائے گا ٹھیک ہے acid releases the proton which combine with the oxygen of carbon and electrophilic character of carbon will increase تو اس کا electrophilic character بھڑ گیا تو آنے والا جو nucleophile فائل ہے وہ easily اس کے اوپر attack کر سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں cases میں بیٹا product جو ہے وہ same ہوتے ہیں وہ آگے further reaction ہم لوگ کریں گے تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ دونوں میں جو product ہے وہ same کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ تھوڑی سی نا LDHIDR کی Tones کی reactivity آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں کہ LDHIDR کی Tones میں زیادہ reactive جو ہے وہ کون سے ہیں بیجے یہ آپ کے پاس ہے LDHID ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ہے ketone دو reasons ہیں کہ ketones یہ less reactive ہوتے ہیں than LDHID there are two reasons پہلی reason یہ ہے آپ کو پتہ الکائل گروپ جو ہے وہ electron donating ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ketone اور یہ آپ کے پاس ہے LDHID تو یہاں پہ یہ کاربون آئل یہ الکائل گروپ ہیں یہ electron donating ہیں دو الکائل گروپ لگے ہیں ٹھیک ہے جب یہ electron donating ہیں تو یہ جو کاربون ہے یہ electrophilic اس کا character کام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ electron donating ہے اب اس case میں یہ less electron donating effect ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ جو الکائل گروپ ہے یہ ایک ہے یا یہاں پہ hydrogen بھی ہو سکتا ہے ان case formel ڈی hide تو اس وجہ سے اس کاربون کا جو electrophilic character ہے وہ قائم رہتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسری reason یہ ہے کہ جو الکائل گروپ ہیں ان case of ketone یہ bulki ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور in case of ld hide only one bulki group is present تو آنے والا جو nucleophile ہے ٹھیک ہے وہ easily attack کر سکے گا اس کاربون کے اوپر اس نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ دو reasons ہیں کہ کیوں ld hides جو ہیں وہ ketone کی نسبت کام reactive ہیں sorry ld hides کی tone کی نسبت زیادہ reactive ہے اور ketone وہ less reactive ہے ٹھیک ہے